تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک سچی گھٹنا یا پھر یہ کہیں کہ ایسی چیز کی اوپر آدھارت مووی کو جو کی سچ میں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے ایک ایسا جنگل جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں لوٹتا اس مووی کا نام ہے لولی ڈارک اینڈ ڈیپ یہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ایک سیکریفائس تو دینا ہی ہوتا ہے لیکن ایسا کیا ہے کیا ہی اس جنگل کا راز آج کی ویڈیو میں ہم جان لیں گے اس مووی کو لکھا اور ڈارٹ کیا ہے تیرسا سدھا لینڈ نے کافی اچھی فلم ہے اور یہ ان کا ڈاریکشنل ڈیپیو بھی ہے اور دوستوں میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے بہت ہی بہترین فلم کو جس کے اندر مینن ڈیمن کے بارے میں ذکر کرا گیا ہے جس کے اندر پانچ لوگ ایک منشن کے اندر بلی چڑھ جاتے ہیں اگر آپ نے مووی کو مس کر دیا ہے جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن پنڈ کومنٹ دونوں میں ملے گا کومنٹ سیکشن ضرور چیک کرنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ہوتی ہے جان میو کے ایک کوٹ سے جس کا مطلب ہے کہ جب بھی رائٹر جنگل میں ہوتا ہے تو وہ بہاری دنیا کو بھول کر اپنے آتما کے قریب پہنچ جاتا ہے اب تب ہی ہم ایک فورسٹ رینجر کو دیکھ پاتے ہیں جس کے ریڈیو پر ان کا سینئر سبھی رینجرز کی جانکاری لے رہا تھا پر وہ کوئی بھی ریپلائی کرے بھینا وہاں پر بس ایک نوٹ لگا کر چلا جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس جنگل سے ایک باڈی ادھار لی ہے اور اب وہ کہیں جانے لگتا ہے جس کے بعد اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا خیر یہاں سے سین اب تین سال آگے بڑھتا ہے اور ہم لینن نام کی ایک لیڈی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی خود بھی ایک فوریسٹ رینجر ہوتی ہے اور اگلے ہی دین اس کی پوسٹنگ وہاں پر ہونے والی تھی خیرابی کے ٹائم پر ہم اس کی کار کے اندر اسی جنگل کی خبر کا سن پاتے ہیں جس کو ہم نے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے دیکھا تھا اور وہاں پر ڈھیڑ سارے لوگ مسنگ ہو گئے تھے اور ان میں سے زیادہ تر کی باڈیز تک نہیں ملی تھی اب لینن اس خبر کو سنتے ہوئے جاہی رہی ہوتی ہے جس کے بعد میں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے خیر پھر سے ہم لینن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے باقی ٹیم میمبرز کے ساتھ رینجر ہیڈکورٹر میں موجود تھی جہاں سے آج ان لوگوں کو تین مہینے کے لیے الگ الگ کیمپس کے اندر بھیجا جانے والا تھا وہاں پر جیکسن جو کی لینن کا سینئر تھا وہ لینن سے خود کو انٹریڈیوز کرتے ہوئے بات کرنے کی کوئیش کرنے لگتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ انٹروورٹ ہونے کی وجہ سے جیکسن پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اب وہاں پر موجود آفیسر جنگ ان سبی کا سواغت کرتے ہوئے ان کو ان کے کیمپ لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وہ سب کو یہ بولتی ہے کہ جنگل میں کچھ چھوڑنا نہیں ہے وہاں سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور وہاں کسی کو مرنا نہیں ہے جو بات بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے اب تب ہی وہاں پر لینن کی نظر وہاں کے نوٹس بورڈ پر پڑ جاتی ہے جہاں پر کافی سارے لوگوں کے مسنگ پوسٹرز لگے ہوئے تھے جس میں سے ایک پوسٹر اس رینجر کا بھی تھا جس کو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا اب جب لینن ہیڈکورٹر سے نکل کر اپنے کیمپ کی طرف جا رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کو ایک بوڑا کپل ملتا ہے جو کی پاس کے ہی گاؤں میں رہتے تھے جہاں پر سے خود لینن بھی بلونگ کرتی ہے ان دونوں کے نام مسٹر اینڈ میسز فلنے ہوتا ہے اس لیے لینن ان سے بات کرنے لگتی ہے اور تب یہ دونوں اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم سے کیمپنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور جلدی ہی وہ اسی فورسٹ میں جائیں گے جہاں پر لینن کی پوسٹنگ ہوئی تھی اب آگے ہیلیکوپٹر کی مدد سے لینن اور باقی سبھی رینجرز کو ان کے ان کے کیمپ تک چھوڑ دیا جاتا ہے اور تب ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں لینن کو وہی کیمپ ملا تھا جس میں مسنگ ہوا رینجر رکا ہوا تھا اب لینن وہاں کی جلدی سے ساف سفائی کرتی ہے اور رات میں بیٹھ کر ایک مسنگ پوسٹر کو دیکھنے لگتی ہے جو کی اصل میں اس کی بہن کا مسنگ پوسٹر تھا جو کی بچپن میں خود بھی اسی جنگل میں کہیں کھو گئی تھی اور اس کی بھی باڈی کبھی نہیں ملی اور مائٹ بھی یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ لینن نے فورسٹ رینجر بننے کا سوچا تاکہ وہ اپنی بہن کے گائب ہونے کے بارے میں پتہ لگا پائے خیر ابھی کے ٹائم پر لینن وہاں کے بیڈ پر ان سبھی رینجرز کا نام دیکھتی ہے جو کی اب تک اس کیمپ میں رکے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر اسے ویرڈ تو لگتا ہے لیکن ابھی وہ بس اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے سو جاتی ہے پھر اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو اپنے سینئرز کو انفارم کر کے تین دن کے لیے پیٹرولنگ پر چلی جاتی ہے راستے میں وہ اسی جنگل کے بارے میں خبر سن رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اصل میں وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ گائب ہوتے ہیں جو زیادہ تر بچے تھے لیکن کسی کو بھی ان کے بارے میں کبھی کوئی سراغ نہیں ملتا ساتھ ہی ساتھ خبر والوں کو یہ لگتا تھا کہ وہاں کے رینجرز ضرور ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے پر جان بوچ کر وہ سب کچھ چھپاتے ہیں بسیکلی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ سمگلنگ وغیرہ کرتے ہیں لیکن ایسا ریل میں تھا نہیں لینن اب یہ ساری باتیں سنی رہی تھی کہ تب ہی اس کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہونے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ چیک کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ سپیر بیٹریز بھی نہیں لائی تھی آئی میں نئے نئے رینجر بنی ہے اور یہ چیز تو بہت ہی بسیک ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو بھول گئی کیونکہ اس کے مائنڈ میں اس کی سسٹر چل رہی تھی خیرب وہ اس لئے آگے بڑھتی رہتی ہے اور تب ہی لینن کو چلتے ہوئے رات ہو جاتی ہے تب ہی اچانک سے اس کو اس کے ریڈیو سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جو کہ لینن کو اور بھی زیادہ عجیب لگتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے ریڈیو کی بیٹریز نکال دی تھی تب ہی اس کے سامنے واپس سے وہ کالا ہیرن آ کر گائب ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ واپس سے اسی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پر جیکسن تھا جو کہ خود بھی پیٹرولنگ پر آیا ہوا تھا اب لینن کی سیچویشن جاننے کے بعد جیکسن اس کو اپنے ساتھ کھانے کے لئے انوائٹ کرتا ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر لینن کو پتا چلتا ہے کہ جیکسن دس سال سے فورسٹ رینجر کا کام کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ اسے اس جنگل کے بارے میں بہت ساری جانکاری بھی ہے اب اگلے ہی دن جب وہ دونوں سوکر اٹھتے ہیں تو جیکسن لینن کو ریڈیو کے لئے بیٹریز دیتا ہے اور دونوں اپنے اپنے راستے نکل پڑتے ہیں اب لینن وہاں سے سیدھا اپنے کیمپ میں آتی ہے جہاں پر آ کر وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچتی ہوئی میپ کے اندر کچھ لوکیشنز کو مارک کرنے لگتی ہے جو کی اصل میں وہ جگہ تھی جہاں پر وہ اپنی بہن کے ساتھ گئی تھی اب اس طرح سے سب کچھ بہت دنوں تک چلتا رہتا ہے لینن روز بہار جا کر ان لوکیشنز پر چیک آؤٹ کیا کرتی جہاں پر اس کو اپنی بہن کے بارے میں کلوز مل جائیں پر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا اور وہ واپس آ جاتی ہے پھر ایک رات وہ اپنے کیمپ کے اندر سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی باہر سے کوئی زور زور سے اس کے گیٹ کو نوک کر رہا تھا جب لینن باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک زخمی ویکتی ہوتا ہے جو کی لینن سے جلدی سے جلدی ہیلپ کرنے کو بولتا ہوا باہر کی طرف بھاگ جاتا ہے جس کو دیکھ کر لینن بھی ننگے پیر اس کی طرف بھاگتی ہے پر جب وہ باہر جاتی ہے تب تک وہ آدمی وہاں سے گائب ہو چکا تھا جس کو دیکھ کر لینن کو بہت زیادہ ڈڑ لگتا ہے پر تب ہی اس کے سامنے وہ آدمی آ جاتا ہے جس کا ہاتھ پوری طرح سے گھائل تھا اور کچھ پوچھنے پر وہ بس اتنا بتاتا ہے کہ وہ ایک پل کے لیے یہی تھی اور پھر وہ گائب ہو گئی لیکن لینن کو یہ کرپٹک باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے وہ باقی سب کو وہاں پر بلا لیتی ہے جہاں پر سب کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی گرل فرنڈ سیرا کے ساتھ کیمپنگ کرنے کے لیے جنگل میں آیا تھا لیکن وہ اچانک سے گائب ہو گئی اس لیے اب باقی رینجرز بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہی ان کا کام تھا لیکن وہاں لینن کو آنے سے منع کر دیا جاتا ہے جس کو جان کر اس کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ سیرا کو ڈھونڈنا چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کی شاید اس کی بہن بھی وہاں مل جائے یا پھر وہ یہ بھی سوچ رہی ہوگی کی جیسے اس کی بہن کھو گئی کسی نے اس کو نہیں ڈھونڈا تو وہ سیرا کو ڈھونڈنا چاہتی تھی اس لیے وہ منع کرنے کے باوجود بھی سیرا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے یعنی کہ آرڈرز کے خلاف جاتی ہے جب لینن سیرا کو ڈھونڈنے کی کوئش کر رہی تھی تب اچانک سے اس کو اس دن کے وزن سانے لگتے ہیں ایک لڑکی عجیب طرح سے کھڑی نظر آتی ہے اور جب لینن اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سیرا ہی ہوتی ہے اور وہ لینن کو دیکھتے ہی بہت عجیب بات بولتی ہے کیا وہ ریل ہے جس پر لینن ہاں بولتی ہے جس کو سن کر سیرا روتی ہوئی اس کے گلے لگ جاتی ہے پھر جب باقی سب وہاں پر آتے ہیں تو جنگ لینن کو ڈانٹنے لگتی ہے کیونکہ اس نے آرڈرز نہیں مانے تھے حالانکہ اس نے کام تو اچھا کر رہا تھا لیکن آرڈرز نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ایک ہفتے کے بعد وہاں سے نکال دیا جانے والا تھا اور تب تک لینن کو اپنے کیم کے اندر ہی بند رہنا تھا اب وہاں پر سے سب کے جانے کے بعد جیکسن بھی لینن پر گصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے رولز نہیں مانے تھے اور اس لڑکی کو بچا لیا تھا پر ابھی کے ٹائم پر لینن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سب اس کے اوپر گصہ کیوں کر رہے ہیں شاید اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لینن سیرا کو ڈھونڈنے کے لیے جائے خیرابی کے ٹائم پر لینن واپس سے اپنے کیم کے اندر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کا من نہیں لگتا اس لیے وہ واپس رولز کو توڑ کر پیٹرولنگ کرنے کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پر راستے میں اس کو اس بار بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ جب وہ رات میں اپنے ٹینٹ میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اس کو باہر سے کسی کی آواز آنے لگتی ہے جس کو سن کر لینن بھی باہر جا کر چیک کرنے لگتی ہے اور تب ہی اس کو ٹینٹ کے پیچھے کوئی جاتا ہوا دکھائے دیتا ہے لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں کوئی نہیں تھا لینن بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس لیے وہ واپس سے ٹینٹ میں چلی جاتی ہے پر ایک پرچھائی ٹینٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی تب ہی لینن ڈرتی ہوئی بتاتی ہے کہ وہ رینجر ہے اور اس کے پاس گن بھی ہے جس کو سن کر وہ پرچھائی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی لینن کو ریڈیو کی مدد سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر کھو چکا ہے جس کو سن کر لینن کو یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی جو پرچھائی اس کو دکھائی دی تھی وہ اسی انسان کی تھی اس لیے لینن کو بورا لگتا ہے اور وہ ترند ہی اپنے کپڑے پہن کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے جہاں پر چلتے ہوئے اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تب ہی اس کے سامنے ایک لیک آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ شاکڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ لیک اصل میں اس کے گاؤں میں تھی جو کی وہاں سے کافی زیادہ دور تھا اور اتنی جلدی چل کر تو وہ وہاں پر پہنچی نہیں سکتی اس لیے وہ ترند ہی جیکسن کو اس بارے میں ریپورٹ کرنے کی کوئیش کرتی ہے لیکن تب ہی دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ لینن تم وہی پر ہو جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے جس کو سن کر لینن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ جس کو وہ جیکسن سمجھ کر بات کر رہی ہے وہ جیکسن نہیں ہے اور تب ہی اسے جنگ کی بات یاد آتی ہے کہ جنگل کے اندر کچھ چھوڑنا نہیں ہے وہاں سے کچھ لینا نہیں ہے اور وہاں پر کسی کو مارنا بھی نہیں ہے جس کو سن کر لینن ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے کہ تب ہی اس کا پیر پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ خود بھی نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اب بے ہوش ہونے کے بعد اپنی بہن جینی کی وزنز بھی اس کو آ رہے تھے جو کیو اس سے یہ بولتی ہے کہ اسے وہ واپس کرنا ہوگا جو اس نے لیا ہے پر لینن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اب جب وہ واپس سے ریڈیو کی مدد سے جیکسن سے کونٹیکٹ کرنے کی کوئش کرتی ہے تو وہی انسان ریپلائی کرتا ہے جس نے لینن کو وہاں پر بھیجا تھا جو کیو اسے واپس سے سیم بات دوراتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہوڑنا نہیں ہے وہاں سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور وہاں پر کسی کو مارنا بھی نہیں ہے تب ہی لینن کی نظر پاس کے ایک پیڑ پر پڑتی ہے جس میں سے بہت سارا خون ٹپک رہا تھا اور تب ہی پیڑ کے پیچھے سے سیرہ لینن کے سامنے آتی ہے جو کی خون سے سنی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر لینن بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اس نے تو ابھی سیرہ کو بچایا تھا تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا تھا اس لیے وہ نیچے بیٹھ کر سوچنے لگ گئی تھی کہ یہ سب اصلی ہے ہی نہیں تب ہی جینی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے کان میں بولتی ہے کہ اس کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی جو اس نے لی ہے شاید یہاں پر سیرہ کا ایسے ٹائم پر لینن کو دکھائے دینا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لینن نے سیرہ کو بچایا تھا اور جو بھی انٹیٹی فورسٹ میں رہتی ہے اس نے سیرہ کو پزیسٹ کر رہا ہوگا اور اس لیے اب وہ لینن سے چاہتے ہیں کہ جو بھی اس نے لیا ہے وہ اس کو واپس کرے پر ابھی بھی ہم کو اور لینن کو کلیرلی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اب وہ وہاں سے بھاگ کر آگے جانے لگتی ہے اور وہ ان سے ملت مانگنے کی کوئش کرنے لگتی ہے پر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی لینن کو دیکھ نہیں پاتا جس کو جان کر اور دیکھ کر لینن اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اب تب ہی اس کو ایک رینجر دکھائی دیتی ہے جو کی اصل میں وہ خود تھی اور تب دوسری لینن مسٹر اینڈ میسس فلنے کے پاس جاتی ہے اور میسس فلنے کو گولی مار کر بندوق کے فائدے بتانے لگتی ہے بہتی گروسم کام کر رہے تھے وہ اپنی پتنی مسٹر فلنے کی انٹسٹائنز یعنی کی انتڑیوں کو کھا رہے تھے اور یہ سین دکھنے میں بہتی ڈراؤنا تھا اور یہ سین دکھنے میں بہتی ڈراؤنا تھا اور یہ سب وہی انٹیٹی اس کو دکھا رہی تھی تاکہ وہ اسے سمجھا سکے کہ اس کو کسی نہ کسی کو ماننا ہوگا کھر تھوڑی دیر کے بعد میں لینن کی بھی سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور جب وہ مسٹر فلنے کو ماننے کی کوئش کرتی ہے تو چاہ کر بھی وہ ان کے اوپر گن نہیں چلا پاتی اور اب مسٹر اور مسٹر فلنے وہاں سے چلے جاتے ہیں لینن اب جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب اسے وہاں کے پیڑوں پر ڈھیڑ سارے مسنگ پوسٹرز ملتے ہیں جو کی انہی لوگوں کے تھے جو کی کبھی وہاں پر گئے تھے جس کے بعد میں وہ گائب ہو گئے تب لینن بس اپنی بہن کا پوسٹر لیتی ہے اور اپنے کیمپ کی طرف جانے لگتی ہے اور اس بار بھی وہ بس کچھ قدم چل کر وہاں پہنچ گئی تھی لیکن جب وہ اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے جینی کا وہ جوتا ملتا ہے جو کی ایویڈنس کے طور پر جینی کے مسنگ ہونے کے بعد جنگل نہ ملا تھا تب ہی جینی کا کیمپ اچانک سے اس کے گھر میں چینج ہو جاتا ہے جس کے اندر اس کی ماں اپنی ہی انگلیوں کھا رہی تھی اور لینن سے سیم بات کہتی جا رہی تھی کہ اسے وہ چیز واپس کرنی ہوگی جو کی اس نے لی ہے ساتھ ساتھ جب لینن اوپر روم میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کی بہن کا فیونرل چل رہا تھا پر جس کافن کے اندر اس کو رکھا گیا تھا تو لینن اس کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر وہی کالا ہیرن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے جو کی اب تک لینن کو دکھ رہا تھا اب اس کو دیکھ کر وہ ڈرتی ہوئی اور اوپر جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے خود کو ختم کر لیتے ہیں جو کی لینن چاہا کر بھی نہیں روک پاتی پر اب وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے پورے گھر میں بھی پانی بھڑتا جا رہا تھا اس لیے وہ ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتی ہوئی ایک روم کے اندر پہنچ جاتی ہے جس کے اندر جینی موجود تھی جس سے بات کرتے ہوئے پہلے لینن اسے معافی مانگتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے اسے کبھی بھی ڈھونڈنا بن نہیں کیا جس پر جینی بتاتی ہے کہ وہ ہمیں یہی رکھ لیتے ہیں تب لینن اسے سب کچھ پوچھنے ہی کوئیش کرتی ہے لیکن جینی اس کی باتوں کا آگے کوئی جواب نہیں دیتی تب بھی لینن کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر جنگ آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر لینن کا بھی سب سے پہلا سوال یہی رہتا ہے کہ وہ ریال ہے یا پھر نہیں جس پر جنگ ہاں میں جواب دیتی ہے انفیکٹ یہاں پر سیرا کا بھی سیم سوال تھا اور باقی سب بھی سیم سوال کیا کرتے تھے کیونکہ یہ انٹیٹی کے دوارہ پزس ہونے کے بعد میں یا پھر پزس کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ فیک ریالیٹیز دکھایا کرتی اور اگر انہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ اصلی دیکھ رہے ہیں تو وشواس کرنے کے لیے وہ سب سے پہلا سوال یہی کیا کرتے خیرابی کے ٹائم پر جنگ لینن کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اسے پہلے سے اس جنگل کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پر کچھ انٹیٹیز رہتی ہیں یعنی کہ یہ جنگل زندہ ہے وہ بولتی ہے کہ اگر یہاں پر کسی کو بچایا جائے گا تو یہ انٹیٹیز اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں یعنی کہ اگر جو کوئی بھی یہاں پر کسی وکٹیم کو بچاتا ہے تو بچانے والے کے پیچھے یہ انٹیٹیز پڑ جاتی ہیں اور یہی ریزن تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی جس کے بارے میں وہ پوچھتی ہے اب جنگ یہاں پر بتاتی ہے کہ اسے بہت زیادہ رگریٹ ہے اور وہاں پر باتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اصل میں جینی کو بھی جنگ نے بہت پہلے ڈھونڈ لیا تھا لیکن اس نے اسے نہیں بچایا کیونکہ اسے اس جنگل کے بارے میں پتا تھا ساتھ ساتھ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا کہ وہ لوگ ہیں کون پر اگر وہاں پر کوئی کسی کو بچاتا ہے تو اس کو اپنی یا پھر کسی اور کی جان لے کر انٹیٹیز کو وہ بوڈی واپس کرنی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کسی کا بھی سیکریفائز دے سکتے ہو جیسے کہ سپوس کرو لینن نے سیرا کو بچایا تو یا تو وہ سیرا کو واپس کر سکتی تھی یا خود کا سیکریفائز دیتی یا پھر کسی اور پرسن کا یعنی کہ فورسٹ کے اندر اگر کسی کو بچایا گیا تو اس کے بدلے میں ایک سیکریفائز تو دینا ہی پڑے گا اور اب آپ کو مووی کے شروعات والی بات کا مطلب سمجھ میں آئے گا یا پھر پوری مووی کے اندر جو باتیں کہی جا رہی تھی یعنی کہ کرپٹک میسیجز وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ اس رینجر نے بھی یہی لکھا تھا کہ اس نے جنگل سے ایک بوڈی لی ہے اور وہ اس کو ہی واپس کرنے جا رہا ہے پر ابھی کے ٹائم پر جنگ لینن کی جان بچانے کے لیے خود کو سیکریفائز کرتی ہے جیسے کہ شروعات والے رینجر نے خود کو کر دیا تھا کیونکہ اسے جینی کا بہت زیادہ رگرٹ تھا جی ہاں وہ جینی کے بارے میں سب کو جانتی تھی ساتھ ساتھ جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ لینن اس کی ہی بہن ہے تو وہ اور بھی زیادہ گلٹ میں آ جاتی ہے تو اس لیے اس نے لینن کو بچانے کے لیے خود کو سیکریفائز کر دیا یعنی کہ وہ جینی کو بچانے کی حمد تو نہیں جوٹا پائی لیکن اس نے لینن کو بچا لیا تو اب لینن کو بہت سارے ڈیمونک ہاتھ آ کر اپنے میں کھیچ کر لے جاتے ہیں اور جنگ کے ساتھ بھی سیم چیز ہوتی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جنگ تو یہاں پر فورسٹ کے اندر انٹیٹیز کی دنیا میں چلی گئی لیکن جو لینن ہوتی ہے وہ کسی طرح سے لیک کے پاس آ جاتی ہے اور سوئم کر کے باہر آتی ہے تو اصل میں وہ اسی لیک کے اندر تھی جو کی اس کے گاؤں کے نزدیک تھا اور میرے خیال سے یہی وہ لیک ہے جس کے ذریعے آپ دوسری دنیا میں جا سکتے ہو یا پھر واپس سے اپنی دنیا میں آ سکتے ہو اب جب لینن وہاں پر آتی ہے تو جیکسن آ کر اس کو باہر نکالتا ہے اور اس سے اس دن کے برطاو کیلئے معافی مانگتا ہے لیکن اب تک لینن کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایسا کیوں تھا خیر اب لینن پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے بعد واپس آتی ہے تو جنگ کی بھی مسنگ پوسٹرز کو دیکھتی ہے ساتھی ساتھ اب جنگ کی جگہ جیکسن کو مل گئی تھی جو کی سب کو وہی بات بتاتا ہے کہ جنگل میں کچھ چھوڑنا نہیں ہے وہاں سے کچھ لینا نہیں ہے اور وہاں پر کسی کو مارنا بھی نہیں ہے اور اب جب لینن واپس سے پیٹرولنگ پر جاتی ہے تو اسے واپس سے ایک ٹوریسٹ مل جاتا ہے جو کی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ ریال ہے لیکن اب لینن جو کی جنگل کے رول کو سمجھ گئی تھی سچ کو جان گئی تھی وہ اس آدمی کو نام جواب دی دیتی ہے کیونکہ وہ خود کی جان پھر سے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور اسے اس کے ہی حال پر چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی لولی ڈارک انڈ ڈیپ فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ مووی ایکس وائی زیڈ فلم کی طرف سے ہے مووی کافی انٹریسٹنگ ہے اور میرے خیال سے یہ ایک بہتی خطرناک فورسٹ ہے جو کی دنیا میں ریال میں ایگزسٹ کرتا ہے جہاں سے لوگ واپس نہیں آتے اور کافی سارے لوگ وہاں پر ختم بھی ہو جاتے ہیں میں اس فورسٹ کا نام نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر یوٹیوب کے طرف سے اس کے لیے کافی سٹرکٹ پالیسیز ہیں ان فیکٹ ایک یوٹیوبر تو وہاں پر گیا بھی تھا جیک پال جس کے چلتے اس کے ساتھ کافی دکت ہوئی تھی اور اس کو بہتی ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں اس چیز کا یہاں پر نام نہیں لوں گا ادروائیس یوٹیوب پھر سے ویڈیو کو ہٹا سکتا ہے باقی سیم فورسٹ کے اوپر ایک اور مووی بنائی گئی تھی جس کا لٹرلی نام دا فورسٹ ہی ہے اس کو بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کافی سال پہلے لیکن یہ والی مووی بھی کافی بڑیا ہے اس کا بھی ایک کافی انٹرسٹنگ ٹیک دکھایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو مووی پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی باقی یہاں پر کوئی زیادہ تھیوریز وغیرہ نہیں ہے بس یہی ہے کہ وہاں پر جو کوئی بھی جایا کرتا تھا اس فورسٹ کے ایک پرٹیکولر حصے میں کچھ انٹیٹیز راہ کرتی تھی یا پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا جس کے چلتے لوگ وہاں پر بھٹک جایا کرتے اور کبھی واپس نہیں لوٹتے تھے اور اگر بائی چانس کوئی کسی کو بچا بھی لیتا ہے تو اس آدمی کو دکھت آتی تھی تو یا تو اسے خود کا سیکریفائس دینا ہوتا تھا یا پھر وہاں پر جس کو بچایا گیا ہے اسے واپس لے کر آنا ہوگا یا پھر کسی تھرڈ پرسن کا سیکریفائس دینا ہوگا اور جب تک ایسا نہیں کروگے آپ کے ساتھ دکھت آتی رہی گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک The Inheritance موی کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لینا پانچ لوگ ایک منشن کے اندر بہت بھی بھیانک ڈیمن کے دوارہ بلی چڑھا دیے جاتے ہیں لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیمن سبھی کی بلی لے لیتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو مووی کو دیکھنا ہوگا اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ گومن میں ملے گا جا کر ضرور دیکھ لینا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے